بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ جو آج میں آپ کو لیکچر دینے جا رہا ہوں یہ کافی انفرمیٹیو ہے آپ کے لیے اور کوشش کروں گا کہ آپ کو مستقبل میں بچوں کے معاملے میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ ان بچوں کے بارے میں ہیں جو جن سے جرم سرزد ہو جاتا ہے میں ان بچوں کو ملزم کہنا پسند نہیں کروں گا ذاتی طور پر میں ان کو کہوں گا انوسنٹ لا بریکر معصوم قانون کی خلاف ورزی کرنے والے میں ملزم نہیں کہوں گا ملزم کہنا نہیں بنتا کیونکہ بچوں کی منٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اگر اس وہ بچارہ غلط صحبت میں چلا گیا ہے تو معاشرے کا اور ریاست کا فرض ہے کہ اس کو اچھی صحبت دے اگر اس کے ماں باپ جرائم پیشہ ہیں تو ریاست کا فرض ہے کہ اس بچے کو پروٹیکٹ کریں اس بچے کو ایسا ماحول دیں کہ جس میں اس کی ذہنی پرورش جو ہے وہ پوزیٹیو وے میں ہو نہ کہ نیگٹیو وے میں ہو بچے اگر جرم کرتے ہیں تو جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ ان کو ڈیل کرتا ہے اب بچہ کسے کہتے ہیں بچہ کہتے ہیں کہ جس کی عمر اٹھارہ سال نہ ہوئی ہو اس کو بچہ کہیں گے بوسٹل انسٹیوشن کسے کہتے ہیں ایسا انسٹیوشن یا ایسی حوالات یا ایسی حراستگاہ جس میں بچوں کو جنہوں نے کوئی جرب سرزد کیا ہوتا ہے رکھا جاتا ہے اور جہاں پہ ان کی فلاہ کے ان کی ذہنی افسودگی کے معاملات دیکھتے ہوئے ان کی ذہنی پرورش پوزیٹیو وے میں کی جاتی ہے اور ان بچوں کا سینٹیمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا سینٹیمنٹ کرمنالوجی کی طرف جا رہا ہے کرمنالٹی کی طرف جا رہا ہے یا پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے سیولائزیشن کی طرف جا رہا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا ذہن سیولائزیشن کی طرف جا رہا ہے تو میننگ دیر بائی ان انٹینشلی اس سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے اور اگر کرمنالٹی کی طرف جاتا ہے کرمنالوجی کی طرف جاتا ہے تو کرمنال ایکس کی طرف جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پوزیٹیو بات ہو اس میں سے نیگٹیو پہلو جو ہے نا وہ پوزیٹیو سینس میں لے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذہنی پرورش کی پوزیٹیو سینس میں ضرورت ہے کہ پوزیٹیو سینس میں اس کی ذہنی پرورش ہونی چاہیے یہ بوسٹر انسٹیوشنز کے ذمہ داریاں ہیں اب جو اس میں پروبیشن بھی ڈیل کرتی ہے پروبیشن مین کہ کوئی ایسی مدت جس میں اس بچے کی اصلاح کی جا سکے پروبیشن آف افینڈرز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی اس کو ڈیل کرتا ہے اب اگر کسی بچے سے جرم سزد ہو گیا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ بچہ خود جرم کرے جو مرضی سرکمسٹانسز ہو میں نہیں مانتا کہ بچہ خود جرم کرے بچے کو حالات جرم کرنے پر مجبور کرتے ہیں بچے سے حالات جرم کرواتے ہیں بچے سے ماحول جرم کرواتا ہے اور ہماری بطور ایلڈرز یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کی پروبیشن اس نجبے کی جائے کہ وہ جرائم کی طرف نہ صرف جانے سے مو موڑ لے بلکہ ان جرائم کا ادراک رکھے پوزیٹیو سینس میں کہ یہ کام کرنا غلط ہے اب اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے سے کوئی جرم سہزد ہو جاتا ہے تو ریاست کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو لیگل اسسٹنس پروائیڈ کرے یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو وکیل مہیا کرے اور وکیل وہ ہونا چاہیے کہ جس کی کم از کم وقالت پانچ سال ہو گئی ہو پانچ سال سے کم وقالت والا وکیل نہیں دیا جائے گا نہیں تو وہ نیم حکیم ہوگا اول تو میں کہتا ہوں کہ دس سال پلاس والا دینا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیریٹی کے ساتھ اس پروسس میں سے گزرے اب تیسرا فیکٹر آ گیا کہ بچے کی عمر کا تیین کیسے کیا جائے گا کہ یہ بچہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا ہے یہ کیسے عدالت تیین کرے گی اس کو کیسے اسیس کرے گی نمبر ایک برس سرٹیفکیٹ جسے جنم پرچی کہا جاتا ہے جسے پنجابی میں جمن پرچی کہا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو بے فارم نمبر ثری سکول لیونگ سرٹیفکیٹ نمبر فور میڈیکل ٹیسٹ اب سب سے پہلے جو برس سرٹیفکیٹ ہے جنم پرچی ہے اس کو کوٹ کنسیڈر کرے گی اگر تو وہ ان ٹائم یعنی کہ ایک بچہ ہے سولہ سال کا اور سولہ سال پہلے ہی اس کا ریکارڈ میں اندراج ہوا ہے کہ یہ اس دن پیدا ہوا ہے یا بارہ سال ہے تو بارہ سال پہلے ہی ریکارڈ میں اندراج ہے کہ یہ اس دن پیدا ہوا ہے تو وہ جنم پرچی وہ برس سرٹیفکیٹ وہ جمن پرچی جو ہے وہ پوری اتھینٹیسٹی رکھے گی لیکن اگر کوٹ کے سامنے ایک ایسا ڈاکومنٹ پیش کر دیا جاتا ہے جنم پرچی جمن پرچی ہیں برس سرٹیفکیٹ کی شکل میں کہ جس کا اندراج اس وقوعے کے ہونے کے بعد کروایا گیا جا کے تو پھر عدالت اس کو نہیں مانے گی پھر سیکنڈ سٹیپ پہ آگیا بے فارم اب بے فارم میں بھی یہی ڈبل ٹیسٹ ہوگا اسی قسوٹی میں ہی عدالت پرکھے گی کہ یہ بے فارم بنا کب اگر تو بے فارم بنا ہے پدائش کے نارمل عرصے کے دوران وہ نارمل عرصہ جو ہے وہ تین سال سے چار سال تک ہوتا ہے اس کے بعد وہ نارمل عرصے میں نہیں گنا جاتا اب بے فارم کے بعد پھر سکول لیونگ سرٹیفکیٹ اب سکول لیونگ سرٹیفکیٹ میں جو آپ ڈیٹا برث لکھواتے ہیں اس کو ڈسپیوٹ کیا جا سکتا ہے سال آگے سال پیچھے اگر اس کی بنتی ہے ساڑھے سترہ سال تو سکول لیونگ سرٹیفکیٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا پھر آسیفیکیشن ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ عدالت جب ان چیزوں میں امبیگوٹی آ جائے گی کہ بس سرٹیفکیٹ بے فارم سکول لیونگ سرٹیفکیٹ ان چیزوں میں امبیگویس ہو جائے گی عدالت واضح طور پر اسیس کرنے کے قابل نہیں ہوگی کہ بچے کی عمر کیا ہے تو پھر اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اس کو کہتے ہیں آسیفیکیشن ٹیسٹ آسیفیکیشن ٹیسٹ میں پھر اس کی عمر کا تین کیا جائے گا اب آسیفیکیشن ٹیسٹ میں بھی انہوں نے ایک لیمٹ رکھی ہے کہ ایک سال کی ویرییشن ہو سکتی ہے ایک سال زائد بھی ہو سکتا ہے اس سال کم بھی ہو سکتا ہے لیکن کم کی تینڈنسی کو مانا جائے گا اب آسیفیکیشن ٹیسٹ میں اس بچے کی عمر آ جاتی ہے کہ وہ اٹھارہ سال سے کم ہے تو عدالت ڈیوٹی باؤنڈ ہوگی کہ اس کو جوونائل کنسیڈر کرے یہ سارا کام چلان جمع ہونے کے بعد ایک ایف ای آر ہوئی ایف ای آر ہونے کے بعد بچہ گرفتار ہوا گرفتار ہونے کے بعد چلان بنا چلان بننے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں پیش کرنے کے بعد عدالت نے اس کو اسیس کیا اسیس کرنے کے بعد اس کو جوونائل ڈیکلیئر کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب مثلا ایک جرم ہے بچے کے ساتھ دو بڑے بھی ہیں قانون کہتا ہے چلان ان کا اکٹھائی جمع ہونا ہے بچے کا اور بڑوں کا چلان اکٹھائی پیدا ہونا ہے پیش ہونا ہے پیش ہونے کے بعد عدالت جوونائل ڈیکلیئر کرنے کے بعد اس بچے کا مقدمہ ان بڑے لوگوں سے علیدہ کر دے گی قانون کہتا ہے کہ جوونائل بچے کو جوونائل کہتے ہیں جوونائل کا ٹرائل جوونائل کے مقدمے کی سمات اڈلٹ ملزموں کے ساتھ نہیں ہوگی اس کی علیدہ ہوگی اس کی علیدہ ہوگی اب آگے معاملہ آ گیا گرفتاری کا نو جائنٹ ٹرائل آپ کے سامنے آ گیا ڈیٹرمنیشن آف ایج آپ کے سامنے آ گیا اب جوونائل کوٹ جب بنے گی تو اس وقت جس دن اس کا ٹرائل ہوگا تو صرف جوونائل کا ہوگا کوئی اور ٹرائل نہیں ہوگا اس کا مطمئے نظر کیا ہے اس کا مطمئے نظر یہ ہے کہ بچہ معصوم کنسیڈر کیا جاتا ہے میں نے آپ کو کہا انوسنٹ بریکر آف لاو اگر معصومیت میں اس سے کوئی جرم سرزد ہو چکا ہے تو پھر اس کو پبلک نہ کیا جائے اس کے کیس کی پرسیڈنگز پبلک نہیں کی جائے گی کسی میڈیا کو پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو سوشل ہو اس کوٹ کی کوئی پرسیڈنگز جو جوونائل جسٹس سسٹم کے تحت چل رہی ہے وہ پبلک نہیں ہوگی جب اس کا ٹرائل چل رہا ہوگا تو غیر متلقہ شخص اس کوٹ روم میں نہیں ہوگا روسترم پہ نہیں کوٹ روم میں نہیں ہوگا اب بیک ٹو دی پوائنٹ کہ جب اس بچے کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پولس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں سیکشن ٹین آف جوونائل جسٹس سسٹم ٹو تھاؤزنڈ بچے کو جو ہی پولس گرفتار کرے گی تو سب سے پہلے اس کے گارڈین کو مطلع کرے گی اس کا گارڈین اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے اس کا گارڈین اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے اس کا گارڈین وہ بھی ہو سکتا ہے جسے کوٹ نے مقرر کیا ہے فوری دور پر اس کو تلا کرے گی کہ اس بچے نے یہ جرم کیا یہ ہماری حراست میں ہے اور اس کو مطلع کرے گی گارڈین کو کہ فلان وقت فلان تاریخ کو فلان عدالت میں اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پروبیشن آفیسر کو بھی انٹی میٹ کرے گی پولس کہ بھائی اس بچے کے بارے میں اس مدت تک جب تک اس کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے تمام معلومات اکھٹھی کر لو اور عدالت میں پیش کی جائیں گی اور وہ پروبیشن آفیسر ڈیوٹی باؤنڈ ہوگا کہ وہ تمام معلومات عدالت میں پیش کرے کہ یہ بچہ کہاں کا رہنے والا ہے یہ بچے کی عمر کیا ہے یہ بچہ کرتا کیا ہے اس بچے کے والدین کیا کرتے ہیں اس فیملی کی تینڈنسیز کیا ہیں کیا اس کی فیملی جرائم پیشا ہے کیا اس بچے نے پہلے بھی کو جرم کیا ہے کیا یہ جس محول میں پل رہا ہے اس میں جرائم پیشا لوگوں کی عمل دخل زیادہ ہے جس محول میں یہ پنپ رہا ہے وہاں پہ نیگٹیو تھنکنگ زیادہ ہے جس محول میں یہ پنپ رہا ہے وہاں پہ جرائم کی طرف رغبت زیادہ ہے یا جس محول میں پنپ رہا ہے جس محول میں وہ اپنی پروش پا رہا ہے اس محول میں جرائم کے ذریعے پیسہ کمانا کاروبار سمجھا جاتا ہے یا ان تمام چیزوں کے ایڈورس کے نہیں 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 یہ بچہ معصوم ہے اس کا پروش بھی معصوم ہے یہ غلط سوسائیٹی میں باہر بیٹھ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا جو بھی صورتحال گی وہ مکمل ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گا بچے نے اگر ناقابل زمانت جرم کیا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا بچے نے اگر قابل زمانت جرم سزد کیا ہے تو اس کو فل فور زمانت دی جائے گی مچلکہ لے کے یا عدم مچلکہ شورٹی اور ویڈاؤٹ شورٹی اس کو زمانت دی جئے اب عدالت زمانت نہیں بھی دے سکتی زمانت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ریلیز کرنے سے انکار کر دے گی اس بچے کو جس نے قابل زمانت جرم سزد کیا ہے اس بچے کو رہا کرنے سے عدالت اپنے آپ کو روک بھی سکتی ہے وہ کیوں اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس کو رہا کر دیا گیا تو یہ بچہ پھر انہی جرائم پیشہ سوسائٹی میں چلا جائے گا بچے کی مستقبل پھر بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس کو اگر ریلیز کر دیا گیا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے اس صورت میں عدالت اس کو اس وقت تک ریلیز نہیں کرے گی جب تک اس کا گارڈین یا والدین نہیں مل جاتے اور اگر گارڈین یا والدین نہیں ملتے تو پھر اس بچے کو پروبیشن آفیسر یا کسی دیگر فلاہی ادارے کو دے گی جب کسی دیگر فلاہی ادارے کو وہ ہینڈ آور بچہ کر دیں گے تو اس کے بعد اس کے باپ کو یا ماں کو ٹریس آؤٹ یا گارڈین کو ٹریس آؤٹ کیا جائے گا اس کے بعد اس کو دے دیا جائے گا لیکن بچے کو کسی صورت بھی بچے کو کسی صورت بھی نہ تھانے میں رکھا جائے گا نہ جیل میں بجوائے جائے گا خواہ اس نے قابل زمانت جرم کیا ہے خواہ اس نے ناقابل زمانت جرم کیا بچے کو عام جیل میں یا واپس تھانے میں نہیں بجوائے جائے گا جو مرضی ہو جائے یہ قانون کہتا ہے اس لیے ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بچے نے کوئی جرم سہزد کیا اور اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو عدالت اس کو نہ واپس تھانے بجوائے گی نہ جیل میں بجوائے گی اس کو یا گارڈین کے حوالے کرے گی یا بوسٹل انسٹیوشن میں بجوائے گی اب اگر بچے کی عمر پندرہ سال سے کم ہے اور اس نے ایسا جرم سہزد کیا ہے کہ جس کی سزا دس سال سے کم ہے تو یہ ایکٹ کہتا ہے یہ آرڈیننس کہتا ہے کہ تصور یہ کیا جائے گا کہ بچے نے قابل زمانت جرم سہزد کیا ہے دس سال سے کم سزا ہے نو سال بھی ہو سکتی آٹھ سال، سات سال، پانچ سال، دو سال، ایک سال، چھے ماں لیکن دس سال سے کم ہے تو اس کو قابل زمانت ہی تصور کیا جائے گا اب اگر یہ تو قابل زمانت ہو گیا اب ناقابل زمانت کون سے جرائم ہے سزا موت، عمر قید، یا دس سال سے زائد سزا والے جرم یہ بچے کے لیے ناقابل زمانت ہیں اب ان میں سزا سزا موت ہے ان میں زمانت کیسے ہوگی ایک تو میرٹ پہ ہوگی کہ جی اس کو بلا وجہ ملوث کیا گیا ہے یہ ملوث نہیں ہے میرٹ ہے میرٹس آف دی کیس کو ڈسکس کر کے اگلے دن بھی زمانت لی جا سکتی ہے لیکن اگر میرٹس آف دی کیس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں آپ اس چیز کو ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ شواہد اتنے آگے ہیں شواہد اتنے کٹھے ہو چکے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے جس کی سزا سزا موت ہے یا عمر قید ہے یا دس سال سے زیادہ ہے یا دس سال ہے تو پھر اس کی زمانت کیسے ہوگی سلائے موت ہے تو اس کا ٹرائل شروع ہوئے ایک سال پورا گزر چکا ہے اور ایک سال میں یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو سکا ایز ای میٹر آف رائٹ اس بچے کو ریلیس کیا جائے گا بیل پہ جو جرم سلزد کیا ہے عمر قید ہے سزا چھے ماہ گزر چکے ہیں ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا ایز ای میٹر آف رائٹ اس کو بیل ملے گی سزا دس سال ہے لیکن عمر قید سے کم ہے دس سال یا دس سال سے زائد ہے لیکن عمر قید سے کم ہے اور چار ماہ گزر چکے ہیں اس کا ٹرائل نہیں کنکلوڈ ہوا تو اس کو بیل ایز ای میٹر آف رائٹ ملے گی لیکن کہاں پہ ان صورتوں میں بھی بیل ایز ای میٹر آف رائٹ نہیں ملے گی اگر اس نے جو جرم کیا ہے جس کی سزا سزائے موت یا عمر قید یا دس سال یا دس سال سے زائد ہے وہ سنگین نویت کی ہے وہ گنونی ہے وہ لرزہ خیز ہے وہ ظالمانہ ہے وہ سنسنی خیز ہے وہ عوامی اخلاقیات کو چونکا دینے والی جو انا وہ جرم ہے جو اس نے سرزد کیا ہے تو اگر جرم ان اس نویت کا ہے تو پھر بھی عدالت رفیوز کر سکتی ہے کہ نہیں جی ایک سال نہیں ہوا لیکن اس نے جو جرم کیا ہے وہ بڑا سنگین ہے وہ بڑا گنونہ ہے وہ بڑا لرزہ خیز ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے وہ بڑا سنسنی خیز ہے وہ عوامی اخلاقیات کو چونکا دینے والا ہے میں اس کو زمانت نہیں دیتا یا وہ صاحب کا سزای آفتہ ہے یا اسے جس جرم میں صاحب کا سزا ہوئی ہے وہ اس جرم کی سزا سزائے موت تھی یا عمر قید تھی پھر بھی عدالت اس کو بیل پہ ریلیس کرنے سے انکار کر سکتی ہے اب آجائیں کہ بچے کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا نہیں یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سیکشن ٹویلو میں ایکسپلین کی گئی ہے کہ بچے کو یہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ یہ سزا نہیں دی جا سکتی نمبر ایک سزائے موت نہیں دی جا سکتی بچے کو نمبر ٹو قید بامشکت نہیں دی جا سکتی نمبر تھری ہتھ کڑیاں نہیں لگائی جا سکتی نمبر فور بیڑیاں نہیں پہنائی جا سکتی اب بیڑیوں کے بارے میں تو قانون واضح ہے کہ نہیں پہنائی جا سکتی کسی بھی صورت میں ہتھ کڑیاں پہنانے میں ایک پروائزو ہے ایک انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی شباہ ہو کہ بچہ باغ جائے گا حراست سے تو پھر اس کو ہتھ کڑی پہنائی جا سکتی ہے دورانے حراست جسمانی سزا نہیں دی جا سکتی یہ بچے کو نہیں سزائیں مل سکتی سزائیں موت قید بامشکت ہتھ کڑیاں نہیں لگائی جا سکتی بیڑیاں نہیں پہنائی جا سکتی دورانے حراست جسمانی سزا نہیں دی جا سکتی اب ٹرائل ختم ہو گیا سزا مل گئی اب عدالت کیا پرسیجر اڈاپٹ کرے گی ٹرائل ختم ہو گیا سزا ہو گی بچہ یہاں تو گارڈین کے پاس جائے گا یا کسی دیگر شخص کے حوالے کیا جائے گا اگر وہ شورٹی بانڈ جمع کرواتا ہے عدالت کی منشاہ کے مطابق اور اس مدت کے لیے حوالے کیا جائے گا جس مدت کی سزا دی گئی ہو بوسٹل انسٹیوشن میں بجوائی جائے گا بوسٹل انسٹیوشن میں بجوانے کے بعد یہ باقاعدہ ہدایت ہوگی کہ جب اس کی سزا پوری ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرا کہ جب اس کی اٹھارہ سال عمر ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جائے جو پہلے آ جائے اس کو سزا ہوئی دس سال ڈیرھ سال بعد اس کے اٹھارہ سال پورے ہو گئے چھوڑ دو اس کو سزا ہوئی ایک سال ستارہ سال کی عمر میں ایک سال پورا ہو گیا چھوڑ دو بچے کا رویہ دیکھتے ہوئے جو پروبیشن آفیسر رپورٹ سبمیٹ کرتا ہے پرادیکلی عدالت اس کی سزا میں کمی بھی کر سکتی ہے عدالت اس کو کم بھی کر سکتی ہے بچے کو سزا ہو جائے تیس دن کے اندر اندر اپیل کر سکتا ہے بچہ بری ہو جائے پروسیکوشن تیس دن کے اندر اندر اپیل اگیسٹ کوٹل کر سکتی ہے باقی سارے قوانین وہی ہیں یہ معاملات ہیں امید کرتا ہوں کہ جیونائل جسٹس سسٹم پہ میں نے آپ کو سیر آسل پہنس دی